اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں بنا رہی ہوں سردیوں کے سوغات کشمیری چائے یعنی پنک ٹی بہت زیادہ مزدار بنتی اور میری تو یہ فیورٹ ہے یقین ان آپ کی بھی فیورٹ ہوگی ہم سب کو ہی بہت زیادہ بس اچھی لگتی ہے یہ تو شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی میں نے لے لیا ہے ایک پتیلی یہاں پر جس میں ہم چائے بناتے ہیں اور اس میں میں نے شامل کر دیا ہے دو مک کے برابر پانی جس میں ہم نورملی دودھ وغیرہ لیتے ہیں اب اس میں شامل کر دوں گے میں تھوڑے سے دو بدیان کے پھول میں نے ایک تھوڑی دارچینی لی ہے دو سے تین لونگے لی ہیں اور تین چھوٹی لائچی میں نے ہاں پر شامل کر دی ہیں اب اس کا اندر شامل کر دوں گے میں کشمیری چائے کی پتی یہ تھوڑی سی گری کلر کی ہوتی ہے اور جو ہماری گرین تی ملتی اسے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اسے تھوڑے پتے بھی چھوٹے ہوتے ہیں تین چمچ میں نے شامل کر دی کشمیری چائے اور اب میں اس کو پکاؤں گی اس طرح سے ہم نے پھ کھانے کا سوڑا اب اسے تھوڑا ہم اس کو کھٹ پھیٹ پھٹ کے پکائیں گےاapo اور پہنے کا پھٹ کھئی ×ہetz foll thousand پر سی کر دی وجیہ پایدوی پکس کی درگ بتا ہے گاگر صلی لی ہے پھر یہ تیار ہو جائے گا ہمارا کہہوہ تکریباً آپ نے اس کو بیس ملتوں پکانا ہے جتنا آپ اس کو پکائیں گے یہ اتنی ہی زیادہ مزدار اور تھک سی آپ کی چائے دہیں گی اور ہماری کہہوہ اس کو ہم اپنا پریزرور بھی کر سکتے ہیں فریج میں بھی اس کو آپ سٹو کر سکتے ہیں یہ کفتے کے لیے اب ہم اس کو دودھ میں شامل کریں گے تو میں نے دو کب دیے لیا تھا دودھ یہ پکا ہوا دودھ ہے اب اس کے اندر میں کہہوہ شامل کر رہی ہوں چھان کے جتنا آپ کو اچھا کلر چاہیے اس نے یہ اپنے کہہوہ اس میں شامل کر دینا ہے اور پھر اس کو دودھ کے ساتھ بھی اچھا سا پکا لیں گے تاکہ یہ اور زیادہ مزدار بن جائے اور یہاں پہ ہم تھوڑا سا جو ہے وہ پنک کلر بھی آئٹ کر دیتے ہیں تاکہ اس کا جو کلر وہ کھلا کھلا سا بنے اور اپنی مرضی سے آپ یہاں پہ چینی آئٹ کر سکتے ہیں جتنی بھی آپ کو چینی آئٹ کرنی ہے تھوڑا سا ڈرائی فورٹ جو میں نے پیس لیا تھا باریک بادام اور پستہ میں نے لیا تھا وہ بھی میں نے ہاں پہ تھوڑا سا ایڈ کر دیا ہے باقی ہم اوپر سے اس میں شامل کر دیں گے اچھی سے پک گئی ہے تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں گرم گرم اس کو سرف کیجئے گا بہت زیادہ مزدار بنتی ہے اور بلکل وہی ہی ویسی ہی بنے گئے خوشبو اور ذائقہ جیسے ہم شادیوں میں اکثر پیتے ہیں بلکل ویسی ہی آپ کی چائے تیار ہوگی اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس کی کہوے کو سٹور کر سکتے ہیں فریج میں ایک ہفتے تک آپ کا کہوہ جو ہے وہ فریج میں رکھ جاتا ہے اور وہ خراب نہیں ہوتا چائے کی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی اسی طرح سے فالو کریں گے تو بہت اچھی آپ کی چائے بن جائے گی ریسپی کو ضرور فالو کیجئے گا میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اسی طرح کی ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں چینل کو ضرور وزٹ کیجئے گا تھینکیو فر وچنگ اللہ حافظ